اج کی تقریب جو ہے وہ دل سے ہے میری تیزیب یہ کہتی ہے جب 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 مسائب کا ذکر ہو جب مسائب کا ذکر ہو تو ٹوپی اتار کے ذکر کرتے ہیں جب ہم جب آپ آپ کو اگر اس کی اب جب آپ کو اس کا پروف چاہیے ہو اور اور ٹوپی اتارنا تو بری بات ہوتی ہے اچھی بات بھی ہوتی ہے جب میں آپ کو بتاتا ہوں صرف ٹوپی نہیں اتاروں گا صرف ٹوپی نہیں اتاروں گا یہ شروانی بھی اتاروں گا اور صرف شروانی نہیں اتاروں گا میں صرف شروانی نہیں اتاروں گا میں کھلے کے چاک بھی کھولوں گا یہ نہیں ہے اس کوئی نہیں ہے دیکھیں ہاؤس میں لیڈیز ہیں اور اس طرح کی اس طرح کا رول یہ صحیح نہیں ہوتا آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیس دیکھیں یہ چیز جو ہے آپ نہ کریں لیٹ ام لیٹ ام میک ایس پیچ ان کو گرمی لگی تھی انہوں نے ٹوپی اتار دی پھر زیادہ گرمی لگی تو جیکٹ اتار شروانی اتار دی اب یہاں پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ تو یہ تو جتوری صاحب نے کلپز میں دیکھا ہے امریکہ میں اور لنڈن میں کلپز میں وہ جاتے ہیں وہاں یہ چیزیں دیکھتے رہیں یہاں کہاں ہوتا ہے وساند صاحب نے یہ چیزیں دیکھیں ہیں اس لئے زیادہ بھول رہا ہے جی بولے آپ سر اگر زیادت ہوگی بولے نا آپ کپڑے دو نہ اتارے میں آپ تے برادران مہترم اور میری بینوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کی تحضیب تو یہی مجھے سکاتی ہے کپڑے اتار دو یہاں ایک سیدہ بیٹھی ہے یہاں ایک سیدہ بیٹھی ہے وہ گواہی دیں گی یہ ناصر حسین شاہ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جب ہم خم کی بات کرتے ہیں تو ہم سٹ پر سے ٹوپی اتار کے رکھتے ہیں جب ہم جب ہم جب ہم جب ہم جب ہم جب ہم مہرم میں جاتے ہیں تو ہم اپنے باہیں اوپر کر دیتے ہیں گلے کو کھول کے چلو اس میں جاتے ہیں میں کپڑے نہیں اتار رہا میں کپڑے نہیں اتار رہا یہ میری تحضیب ہے یہ میری تحضیب ہے ناصر بھائی سمجھاؤ ان کو یہ سیدوں کا ارکتار ہے تم سمجھاؤ ستار یہ کیا ایسی بات ہے یہ میں سن کے غریبوں کا ساتھ دینا چاہتا ان کی فرم کی داستان سنانے کے لئے آپ کو اتراز ہے بات یہ ہے کہ میں مجھے بھی پتہ اریانی کہاں شروع ہوتی ہے مجھے آپ بٹن کو بند کریں بٹن بند کریں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ بٹن بند کریں یہ بٹن بند کریں ناصر بھائی سپیکر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی کسی جلوس میں جاتا ہوں جس میں غم ہو جب میں کسی جنازے میں جاتا ہوں تو ان کے ساتھ شرکت غم کے لئے یہ کھلتا ہے یہ کھلتا ہے آج میں پاکستان کے عوام اور خصوصاً صوبہ سن کے عوام جو مہنگائی سے پس چکے ہیں وہ غریب جو دو اکی روٹی کے لئے ترس رہا آج میں اس کی بحالی کی بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جھوڑ کے میں کہتا ہوں کہ میں آج تمہاری کی نمائنگی کروں گا اس عوام میں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس جواد سے تعلق رکھتا ہوں ادھر کون بیٹھے ہیں اور ادھر کون بیٹھے ہیں مجھے درد ہے تو تمہارا درد ہے مجھے اگر رات کی نین نہیں آ رہی تو اس بات سے نین نہیں آ رہی کہ وہ بھوکا سو رہا ہے وہ بھوکا سو رہا ہے بات ساری ہے اس کے گھر پہ چھت نہیں اس کے بچے تعلیم کے زیور سے عراستہ نہیں ہوں سکتے اور ہم اگلے بجٹ کو کہیں اور مقتص کر دیں گے تمہارے جانے ہیں حضورے والا وقت گزرتا جا رہا ہے مہنگائی کی کہانی اگر دستان سنا ہوں وہ بھی بڑی سنگین ہے اس ملک میں چالیس فیصد ویک ٹو ویک انفلیشن ہے میں نہیں کہہ رہا پی بی ایس کہہ رہی ہے پاکستان بیورو فی سٹیٹسٹکس ایئرلی انفلیشن سالانہ ایئر ٹو ایئر چونتیس سے پیتیس فیصد جو پیاز میں قیمتیں بتاؤں آپ کو اور اپنی نہیں بتاؤں گا اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا یہ یہ کمیشتر کراچی کے ریٹس بتاؤں گا جو پیاز بیس رپو کلو تھی مارچ کے مہینے میں دو ہزار بائیس میں آج مارچ دو ہزار تیئس میں ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ یہ سلکاری ریٹ ہے فی ٹی آئی کا ریٹ نہیں ہے یہ میرچ جو ان کو لگ رہی ہے بہت زور کی جو اٹھاون روپے کی تھی جو اٹھاون روپے کی تھی وہ ترہیسی روپے کی ہو گئی وہ لیسن جو انہیں نے پوری قوم کو لگا دیا جو ترہیسی روپے کا تھا وہ دو سو تیئس روپے کا ہو گیا یہ اڑ دو ہے برادر مہترم میں اس کا فائدہ تو اٹھاؤں گا میں فائدہ تو اٹھاؤں گا جو لیمو جو یہ غریبوں کے زخموں پر چھڑک رہے ہیں وہ بھی مہنگا ہو گیا جو ایک سو تیرہ کا تھا وہ دو سو تیران میرے روپے کا آپ کو آ جائیے کہ میں آپ کو وہ بھی سکا دوں گا جو روٹی جو تندور کی روٹی جو تندور کی روٹی جو میرا مزدور کھاتا تھا وہ پچھلے سال مارچ میں پندرہ روپے کی تھی اور اس سال مارچ میں تیس کے یہ حقیقتیں ہیں میں آپ کو فگر دیتا رہوں گا لیکن جیسے آپ نے کہا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں وقار بھی آپ کا مسائی کو بیان نہیں کرنا یہ بجٹ پروپوزلز ہیں اس معاملات کو درست کیسے کرنا مشن یہ مشن یہ نہیں ہے کہ کون برا تھا کون اچھا تھا میں سے زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ مہنگائی کتنی بری طرح میرے غریب عوام کو پیس چکی ہے جتنی آفتیں جتنی مشکلات ہم سب کو سامنا کر رہی ہیں اور سب سے دادا پاکستانیوں کو اور خصوصاً میرے صوبہ سندھ کے لوگوں کو کرنی پڑ رہی ہیں تو میں ایک اور صاحب تھے لیاکت علی خان صاحب کے علاوہ جو یہ ٹوپی پہنتے تھے مشہور شاعر ہیں مرزا غالب صاحب نوشہ غالب ان کے ایک شیر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے یہ شب غم بری بلا ہے تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے یہ شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مننا اگر ایک بار ہے بات یہ ہے کہ میری سندھ کی مائیں روز مرتی ہیں کس سے مرتی ہیں اپنے بچوں کی آنکھوں کی امید کے مر جانے سے مرتی ہیں وہ بھوک کی لکیریں جو ان کے بچوں کے چیرے پہ نظر آ رہی ہیں آج جو سلاب سے زدہ ہے جو مہنگائی زدہ ہیں جو کرپشن زدہ ہیں جو آئی ایم ایف کے ڈیفولٹ کے قریب اس دیش کے حال ہے اس کے اندر ذرا سوچو تو سوچو تو سڑک پہ جاؤ تو وہ جو سلاب کی ویر سے لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ان کی دادرسی کون کرے گا میں صرف اس حیوان کو ماضی میں بھی جب فلڈ کے لحاظ سے بات چیت ہوئی تھی تو یہ عداد و شمار دیئے تھے میرے دوستوں نے ادھر سے سرکاری عداد و شمار ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ متاثر ہو آٹھ ہزار ساتھ سو کلومیٹر سڑکیں پہ گئیں اکیس لاکھ گھر ڈیمیج ہوئے یا تباہ ہوئے جس میں سے سات لاکھ اٹسی ہزار گھر مکمل طور پر ڈیمیج ہوئے یعنی ان کے سروں میں چھت رہی نہیں سردار صاحب بیٹھے ہیں انہی نے یہ شمار دیات دی تھی کہ ہمارے چوالیس ہزار اسکولوں میں سے چالیس ہزار چالیس فیصد اسکول جو ہیں متاثر ہوئے یہی آپ کی فگر ہے چالیس فیصد چالیس فیصد چوالیس ہزار کا سترہ ہزار آٹھ سو ساٹھ ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا حیوان سے جب تقریر شروع ہوگی تو سب سے پہلے میرے ان غریب امام ان متاثر زدہ سلاب کے لوگوں کی بحالی کے لیے لے جو جو پیسے ہیں اس کا بتایا جائے گا حضور والا سپیکر صاحب اس ملک میں سب سے اولیت سوبے میں بحالی کے کام کنونی چاہیے جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو چھت دو جو بچے اسکولوں سے باہر اور شامیانوں میں تیمپریری لرننگ سینٹر جس کی ضرورت بے تیہاشہ ہے لیکن جن کی تعداد بہت کم ہے اس کا اطراف یہ خود کرے گا بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تین سال ہو گئے ہیں میرا مستقبل خطرے میں میرا مستقبل میرے بچے ہیں میرے مستقبل وہ سندھ کی عبادی ہے جس جو اسکولوں میں جاتی ہے اگر وہ جاہل رہ جائیں گے تو یہ سوبہ کہاں جائے گا کدھر جائیں گے اگر علم کی روشنی سے یہ محروم رہ گے کس کو جواب کون دے گا ان کو جواب جب یہ پوچھیں گے کہ ہمارا سکول ٹوٹا تھا تو تم نے بڑی بڑی گاڑیاں کیوں رکھی تم نے اپنی عیاشیاں کیوں نہ کم کی تو پہلا بجٹ کا سیجیشن ایوان کو یہ ہے کہ ہر قسم کے عیاشی کو ترک اب تو جب تک بحالی نہ ہو لوگوں کی دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ان کو بری لگ رہی ہے یہ بات اس سے کہ شاید یہ پارٹی ٹائم پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں لیکن میں آگے چلتا ہوں میں میں جو بات کروں گا وہ میں سن میں ہوں سن کی بات کر رہا ہوں جو ڈھائی عرب روپے خرچ ہوتے ہیں میں دوروں پہ ان کی بات کروں گا عیاشیاں کم کرو عیاشیاں کم یہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ جا کے اپنے چلی گئیں تقریر کر کے جس کی شکایت آپ مجھ سے پرسوں کر رہے تھے اب ان کو سمجھائیں اب ان کو سمجھائیں کہ جب کوئی موزل جب ایوان میں کوئی تقریر کر رہا ہو آپ کے اس پر اگری کیا ہم نے کافی پی بیٹھ کے میں آپ کی بناتوازی کا مشکول ہوں میں آپ کی مہمان نوازی کا مشکول ہوں یہ سینئے پارلیمنٹیرین جو اس طرف بیٹھے ہوئے ان کو کچھ تمیز آ جائے تو اچھی بات ہوگی بات یہ ہے یہاں سے آواز جائے گی تو وہاں سے بھی آواز جائے گی یہ بہت سمپل تو دنٹ دوئیٹ تیل جو پیپل نہ دوئیٹ دنٹ دوئیٹ دنیا میں اس چیز کا حصل یہ نہیں ہے ابھی جو ہوا یہاں پہ آپ کے جو ممبر نے جو باتیں یہاں بیٹھ کے کی was it okay for a parliamentarian to stand up and shout and yell is this is the way you behave in the house no sir i'm sorry this is not the way اس طرح نہیں ہوتا ہے ساتھ جب عوام کی آواز کو کچھلا جائے گا you are not getting permission from the speaker when you start talking this is not right i will not allow it جب جب عوام کی آواز کو کچھلا جائے گا جب freedom of media کے اوپر زنجیریں ڈالی جائیں گی تو اس وقت پھر مجبوری میں مجبوری میں آواز اٹھے گی نہیں ہے تو اس میں ہاؤس کا کیا قصور ہے اس میں ہاؤس کے قصور کبھی بتائیں کہ ہاؤس نے کیا قصور کیا ہے ہاں اس کا قصور تو نہیں ہے نا آپ اس طرح اٹھ کے اور چیخنا چلانا شروع کر دیں this is not the right way آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں let him speak جی آپ کے حکم کے مطابق نہیں حکم نہیں ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں what happened what has been happening آپ کی ہدایات کے مطابق you were planned to be disturbed آپ کو پتا نہیں ہے مجھے سب سٹوریاں پتا ہے اس لئے کہ میرے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں سب وہاں سے پتا چلتا ہے کون کیا کر رہا ہوتا ہے اجازت ہے نہیں میرا اپنا وہ حساب میں تھوڑی بتاؤں گا کہاں سے کدھر سے اجازت ہے میں بار بار یہ disrup کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں رٹیوی تقریر کرتا ہوں تو برادر مہترم میں رٹیوی تقریر نہیں کرتا میں رٹیوی تقریر نہ کرنا پسند کرتا ہوں نہ میں رٹیوی تقریر کرتا ہوں میں تقریر دل سے کرتا ہوں اور دماغ سے کرتا ہوں اور میں دل یہ آج کی تقریر